اسلام علیکم پاکستان ائر فورس کے اندر بہت ہی اچھی جابز اناؤنس ہو گئی ہیں جن پر آپ کو ضرور ضرور اپلائی کرنا چاہیے پاکستان ائر فورس کے اندر جتنی بھی جابز آتی ہیں پاکستان آرمی پاکستان نیوی کے اندر ان کے اندر پہلی بات تو تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں سیلریز پیکج بہت اچھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مرات سولیات بہت اچھی ملتی ہیں فری ریایش ملتی ہے فری کھانا ملتی ہے والدین کے ساتھ فری ہیلتھ ملتی ہے ہیلتھ انچورنس جیسے کہہ لو فیملی انچورنس ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کو حج کے لیے بھی اس کے بعد جو حج کا سفر ہوتا ہے اس میں بھی ریایت ملتی ہے بہرونے ملک یا اندرونے ملک جتنی بھی آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ تاک آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے تو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے اب یہ جو جوبز آئی ہیں یہ آئی ہیں جی ایڈوکیشن انسکٹر کے طور پر پی ایف این ڈی آئی سپورٹسمن اور خواتین میڈیکل اسیسنٹ کی جوبز آئی ہیں اب اس ویڈیو کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوبز کون کون سی ہیں آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں طریقہ کر کے ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے لوگ الیجیبل ہیں کون الیجیبل نہیں ہیں عمر کی عدقیہ ہے اور کس کس ڈپارمنٹ میں سیڈز ہیں اور نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو پورا آن لائن اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گا تو اس لئے ہمارے جنہوں کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے بیل آئیکن کو ضرور دباہ لیں تاکہ آپ تک جتنی بھی آنے والی ویڈیویں ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچ سکیں جو بھی ہوگا اور اس کے لئے میں تیاری بھی کروانے کا بھی آپ کو شروع کروا دی ہوئی ہے تو انگلیش کی تیاری میں کروا رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر جو سب سے اہم ہے کسی بھی ٹیسٹ کے اندر تو انگلیش کی آپ ضرور تیاری کریں تاکہ آپ کی انگلیش اچھی سے اچھی ہو جائے تو جی آئیں دیکھتے ہیں تو یہ جی سب سے پہلے آپ آن لائن این ریجیسٹرشن کرا سکتے ہیں اس کی 29 اپریحال سے لے کر پانچ مئی تک اس کی ڈیٹ ہے اس کے بعد پانچ مئی لاسٹ اپلائی کرنے اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں www.joinpf.gov.pk پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب جو ایڈیوکیشن انسٹرکٹر ہے نا اس کی جو قومیت ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے زیری سی بات اور عمر کی عد 22 سے لے کے 28 سال تک باشرمول تاریخ 30 سبتمبر سن دور چوبیس تک آپ اپنی ایج نکال لیں 30 سبتمبر سن دور چوبیس تک اور آپ کی اگر ایج بائی سے لے کے 28 کے درمیان میں بان رہی تو آپ اپلائی ضرور کر دیں قد جو آپ کا ہونا چاہیے وہ 163 سے لے کے 188 سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے ماتھمیٹک انسٹرکٹر کی فدکس انسٹرکٹر کی اور انجل انگلیش انسٹرکٹر کی جوبز آئی ہوئی ہیں اب ان کے لیے میت کے لیے کیا جی ریکوائرمنٹ ہے تعلیم کی قابلت ہونی چاہیے آپ کی میت میں چار سالہ بی ایس ہونا چاہیے یا پھر ایم ایسی بی ایسی ہونی چاہیے آپ کی دیکھیں نا میت میں آپ کی بی ایس فوریئر یا پھر بی ایسی فوریئر یا پھر ایم ایسی کم از کم سی جی پی ایس 2.5 ایس سیکنڈ بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تو مطلب آپ کی ایم ایسی ہونی چاہیے آپ کی سولہ سالہ تعلیم یا پھر بی ایس آنرز چار سالہ ہونا چاہیے سیم ایسے ہی فزیکس کے اندر اور سیم ایسے ہی آپ کا ایم اے ہونا چاہیے انگلیس کے اندر اور اس کے اندر بھی آپ کا جو کم از کم جو سی جی پی ہے وہ سب کے اندر 2.5 سی جی پی ہے یا پھر آپ کی سیکنڈ ڈیویجن ضرور ہونی چاہیے ایم اے والے طالب علموں کے لیے ایم اے سی والوں کے لیے اب ابتدائی رینک کیا ہوگا آپ کا جی اور مدد ملازم امید وار کو دورانے تربیت ابتدائی رینک چیف ٹیک جبکہ ایک سال سورس مکمل ہونے کے بعد اسسسٹنٹ وارنڈ افیسر انپیڈ کے رینک پر افائز کیا جائے گا مزید ترقی اور مدد ملازمت اے فورس کی مروضہ پالیسی اور قواہد کے تحت ہوگی اب سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا جی پہلے ریجسٹرشن ہوگی آپ آن لائن ریجسٹرشن کریں گے کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ میں کیا ہوگا جی زانت کا ٹیسٹ ہوگا جسے ہم وربل نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں نسابی مضمون ہوگے نسابی مضمون میں اگر آپ کا فدیقس کا ہے تو فدیقس کا ہوگا انگریزی کا میت کا اور پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی ہوگا سیلیکشن سینٹر پر اپتدائی تبی مہینہ اور انٹرویو بھی ہوگا اس کے بعد یہ آپ کا میرٹ کی بنیاد پر منتقی امید واران کا سائیکالوجس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتقی امید واران کا سیلیکشن سینٹر پر ائر ہیڈکوارٹر سیلیکشن بورڈ انٹرویو لے گا اس کے بعد یہ فائنل میرٹ کی بنیاد پر منتقی ایجوکیٹر انسٹرکٹر کو ٹریننگ کے لیے کالج آف ایجوکیشن پی ایف پشاور بھی دے جائے گا پشاور میں دوبارہ تبی مہینہ بشمول اپٹیٹرس بی اور سی کے جائے گا جو امید واران مہینہ اور دورانے ٹریننگ میڈیکل سرجیکل یا سیکلوجی وجوہات کی بنا پر نموزہ پائے گئے ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا تو یہ جی سیلیکشن کا طریقہ کارت اس کے بعد آپ کی قومیت یہ ہونی چاہیے اب یہ ہو گئے ایجوکیشن انسٹرکٹر کے لیے اب آجاتے ہیں پی ایف این ڈی آئی کے لیے کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں قومیت آپ کی مرد ہونی چاہیے ازواجی حصیت آپ غیر شادی شدہ ہوں اس کے بعد آپ کی عمر کتنی ساڑھے سولہ سال سے لے کر بائی سال تک تئیس دسمبر تک آپ کی ایجو کلکلیٹ کی جائے گی ساڑھے سولہ سے لے کر بائی سال تک ہونی چاہیے قد آپ کا وان سیونٹی ایٹ تھا وان ایٹی ایٹ سینٹی میٹ ہونی چاہیے نظر آپ کی سکس بائی سکس ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت یہ آپ کی میٹرک دیٹھ سو یعنی 50% نمبر ہوں سیلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے پہلے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا رننگ میں آپ نے جی ایک مائل کرنا ہے آٹھ منٹ کے اندر بیس پش اپس کرنے ہیں پندرہ ریچ اپس کرنے ہیں اور فورچ ان اپس اور کمانڈ ٹاسک لاؤڈ ان کلیر وائز شامل ہوں گے فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا اس کے بعد جی آپ کا سپورٹسمن سپورٹسمن کے لیے آپ کی قومیت جی ہوگی وہ پاکستانی مرد ہونا چاہیے ازواجیہ سیلیکت آپ کی گھر شادی شدہ ہو اور ساڑھے بندرہ سے لے کر بیس سال تک آپ کی ایج ہوگی اور اس کے بعد ساڑھے بندرہ سال سے لے کر بیس سال تک اور آپ کی ایج کلکلیٹ کب تک کی جائے گی بیس تیس دیسمبر سنتو چوبیس تک کادہ آپ کا 163 تھا 188 سینٹیمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جی تحریمی قابلیت میٹرک سائنس کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو جو میدوران نے زلائی صوبائی قومی یا بینل قومی سطح پر کھلوں میں نمائیہ کارگردگی کے سناد اصل کی ہوں گی ایسا میدوران انگریزی میں ساڑھے سنتاریس پرسنٹ کی بجائے تیتیس پرسنٹ نمبروں کے ساتھ بھی اہل ہوں گے اب یہ دیکھ لیں جی آپ کا ویس انہوں نے کہا جی 47% 47% ہونی چاہیے لیکن اگر جن کے پاس ایسی اصناد ہوں گی سارٹیفکیٹس ہوں گے تو وہ تیتیس پرسنٹ کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سپورٹس کی بنیاد پر بڑھتی ہونے والے مہدوران ڈیوٹی کے ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے اس کے بعد یہ خواتین میڈیکل ایسسٹنٹ کی جوب ہے قومیت پاکستانی خواتین ازواجی ایسیت اس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ پاس کی ہو بیالو جی میں کم از کم 60% نمبر فدیکس اور کمسٹری کے میں کم از کم 33% ہونے چاہیے انگریزی میں کم از کم آپ کے جی 45% ہونے چاہیے اب دہی علاقہ جات خیبر پختونخان فارٹا گلگت بلدستان اور بلوچستان پاکستان اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مہیدوران جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% نمبر کے ساتھ اپنے علاقوں کے سکولوں سے پاس کی ہو انگریزی میں 33% نمبر ہوں خیبر پختونخان فارٹا گلگت بلدستان اور بلوچستان سے کام تعلق رکھنے والے مہیدوران جنہوں نے اپنے علاقے کے سکول سے میٹرک میں کم از کم 40% نمبر لیے ہوں اور انگریزی میں 33% نمبر حاصل کیے ہوں بلوچستان صرف زلائی کو اٹس تعلق رکھنے والے مہیدوران جنہوں نے اپنے علاقے کے سکول سے میٹرک میں کم از کم 50% اور انگریزی میں 40% نمبر حاصل کیے ہوں مندرجہ بالا علاقوں سے تعلق رکھنے والے تعلق رکھنے والے امیدوران کسی بھی ٹریڈ میں برتی کے اہل ہوں گے بشرت ہے کہ وہ ٹریڈ کی باقی قابلیت پر پورے اتر سکے اس کے بعد یہ نوٹ لکھا ہوئے سپیشل نوٹ وہ حضور پڑھتے ہوتے ہیں پی ایف حاصل سرویس پی ایس پی ایف حاصل سرویس اور ریٹائیڈ ملازمین کے بچے اپنا جو ہے نا وارڈ سارٹیفکیٹ ڈسچارج بک کمرہ لائیں اور کوئیف کے جانچ ویریفکیشن کے وقت اندراج کرائیں بعد بھی اندراج نہیں ہوگا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا جو وارڈ سارٹیفکیٹ یا وارڈ جو سارٹیفکیٹ یا ڈسچارج بک کمرہ لائیں ایک دفعہ جب سٹارٹ میں ہوگا تب آپ کے اندراج ہو جائے گا اس کے بعد اندراج نہیں ہوگا سن دوزر اکیس یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اصلی رجیسی پیس کرنا لازمی ہوگا اب انٹرمیٹر پاس امید دوران جن کے میٹرک انٹرمیٹر میں انگریزی میں کم از کم چالیفر نمبر وہ بھی برتی کے لیے اہل ہیں اس کے بعد تمام اندران کو عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی ریایت حاصل ہوگی اب جتنی دن بیچھے عمرز لے کی ہیں ان میں ایک سال کی اپر ایج لیمٹ ایکسٹینشن مل جائے گی اگر کسی جوب میں بائیس سال ریکوائیڈ ہے جی سولہ سے دیا گیا ایکسٹینشن دیا گیا ہے ایک موقع دیا گیا ہے اس کے ساتھ جی اب مزید کیا ہے آپ کو ایک سال کی ریعت دی گئی ہے معلوماتی کتابچہ ابتدائی امدیان کے دن دستیاب ہوگا اب جی جنوری اور فروری سنو چوبیس میں ایر مین کی برتی کے لیے ٹیسٹ جینے والے دوران مئی سنو چوبیس میں منعقد ہونے والے ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے اب یہ سیلیکشن کا طریقہ کیا ہوگا کیسے سیلیکشن ہوگی بچوں کی سب سے پہلے سیلیکشن کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں سیلیکشن سینٹر پر زہانت نسابی امتیان انگلیش فدیکس بیالوجی اور ریاضی مزامین پرسنیلٹی ٹیسٹ انٹرویو ابتدائی مہینہ ہوگا ابتدائی امتیانات پاس کرنے کے بعد مہرت کی بنیاد پر منتخب امید وران کا سیلیکشن سینٹر پر ائر ہیڈکوارٹر سیلیکشن بورڈ انٹرویو ہوگا اس کے بعد مہرت کی بنیاد پر منتخب ائر مین خواتین میڈیکل اسیسٹن کو تربیت کے لیے کوہارٹ اور کراچی بیجا جائے گا ائر ہیڈکوارٹر کے میرٹ کی بنیاد پر کیے کہ سیلیکشن کے تمام رحل کے نتائج ہتمی ہوں گے ابتدائی طور پر منتخب امید وران کا کوہارٹ اور کراچی میں دوبارہ تفصیلی تبی مہینہ بشمول ویپٹیٹس اور بی سیو کیا جائے گا جو میں دوران تبی مہینہ اور دورانے ٹریننگ میڈیکل سرجیکل یا سیکلوجیکل فجوہات کی بنا پر ناموضوع پائے گئے ان کو سروس سے رسچارج کر دیا جائے گا اب اس کے بعد نائلیت وہ لوگ جو اپلائی نہیں کر سکتے درد جزیل کوانین کی خلاف وردی کے مرتب مرتقی مردوران بہر شورت سیلیکشن ٹریننگ کے لیے نائل ہیں پی ای ایف سے تبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموضوع قرار دیئے گیا امید وران جو امید وران ائر مین کی برتی کے لیے ہونے والے امدیانات میں تین مرتبہ شامل ہو چکے ہیں ائر مین کے لیے تین دفعہ جو شامل ہو چکے ہیں وہ اہل نہیں ہیں ایسے امید وران جنہوں نے اپنی حسنات میں ردو بدل کی ہو یا غلط معلومات فرام کی ہو اخلاقی جرائم کی بنات پر عدلیہ سے عدالت سے صدایفتوں ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹرز پر ریجسلیشن کروانے والے امید وران کسی بسرکاری ملازمت سے برطرف شدہ جنہوں کو کسی بسرکاری ملازمت نکال آگیا وہ بھی اپلائی نہیں کچھ رکھتے اس کے بعد یہ ملازمت مجد ملازمت کیا ہوگی تنخواہ کیا ہوگی مراد اور دیگر سولیات ترقی کے مواقع کیا ہوں گے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے آپ کے لیے دیکھیں کتنے فائدے کی جوب ہے ملازمت مدد ملازمت تنخواہ اور پی ای 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 ف کی مروضہ پالیسی پی سکیلز کے مطابق ہوں گے مفت خانہ اور ریائش ہوگا کیا بات ہے جی سیلری کے مفت خانہ اور ریائش بھی فری مل رہی ہے ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو ریائش پی ای 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 ف کی مروضہ پالیسی کے دی جائے گی فیملی اور والدین کے لیے مفتی بھی سولیات ہوں گی گروپ انشورنس سکیم ہوگی اس کے بعد آپ کو ملے گی اندرونے ملک کو بیرونے ملک کوشز اور اس کے بعد جی ڈیپورٹیشن کے نادر مواقع ملیں گے ریل اور ہوائی سفر کی پچاس فزند ریایت ملے گی اعلیٰ تعلیمی داروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا ملے گا اب یہ کیا ہوتا ہے جی اگر آپ کے بچے کل کو ہوں گے تو آپ کسی بھی اچھے تعلیمی دارے میں بڑھانا چاہتے ہیں تو ہر تعلیمی دارے کے اندر جو پاکستان فوشید ہوتی ہیں نا ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے 20 پرٹن یا 30 پرٹن تو آپ کے بچوں کو اچھے تعلیمی داروں کے اندر اڈمیشن بھی مل جائے گا فریزے حاجی کی ادائیگی کے لیے رہتی سفری سولیات پاک فضائیہ میں ریاشی سکیموں کی میمبرشی بھی آپ کو ملے گی اہل امید وران اصل اصناد بہت شمول اس کے بعد ڈیٹیل مارک شیٹ کومیش ناکتی کارڈ ڈومی سیل اور چار تصدیق شدہ پاسپورٹ شاہی تصویر کی امرہ درجہ زیل کسی بھی ایک نزدیک کی ترین پی ایف انفرمیشن سینٹر پر رابطہ کریں اب یہ جی آپ کی جو اصناد نا یہ اس پر یہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس سند بھی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹیل مارک شیٹ ڈی ایم سی بھی ہونے چاہیے اب دیکھیں ڈی ایم سی کیا ہوتی ہے ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے اور اصناد جو سند آپ کی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہر چیز کی جس کے پاس آپ کے پاس ہیں تو وہ ہونی چاہیے اس میں وہ کمپرومائز بلکل نہیں کرتے اور یہ آپ کے جی جو ہے نا نزدیک ترین جو سیلیکشن سینٹر ان کے نمبرز ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اب اس کے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں پی اے ایف کے کسی بھی جوبز کے اوپر اور اس کے ساتھ میں اس کی تیاری کے لیے بھی کیونکہ میں نے یہ اس سے پہلے تین دفعہ آئیسٹ بھی دیا ہوا ہے تو میں نے یہ تینوں دفعہ ٹیسٹ بھی پاس کیوں انیشل ٹیسٹ کے تو میں آپ کو اچھی سے اچھی تیاری بھی کروا سکتا ہوں تو جی ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بیل ایکن کو دباہ لیں تاکہ نیکس آنیوی ویڈیوز آپ تک پہنچے گئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ